موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہنم کی زندگی کے زمن میں آپ کو میں دو دروس دے چکا ہوں اسی کڑی کا اسی سلسلے کا آج تیسرا درس ہے آغاز کرتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دوزخی وہ ہوں گے جنہیں ٹخنوں تک آگ پکڑی ہوگی اور بعض وہ ہوں گے جنہیں ان کے گھٹنوں تک آگ پکڑے ہوگی اور بعض وہ ہوں گے جنہیں ان کی کمر تک آگ پکڑے ہوگی اور بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ ان کے گلے تک پکڑے ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تو ہلکی سی چنگاری بھی انسان کو تڑپا دیتی ہے اور وہ جہنم کی آگ جو یہاں سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے وہ ٹخنوں تک کبھی گھٹنوں تک کبھی کمر تک کبھی گردن تک پکڑ لے گی تو کیا عالم ہوگا یعنی دوزخی لوگوں کو عذاب تو پورے جسم کو ہوگا مگر مختلف طریقوں کا ہوگا جیسے کافر ویسے کہ اس کا عذاب یہ تشریح علماء نے اس کی بیان کیے اور دوزخ کی آگ کا تو ایک انگارہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ کافی ہے انسان کو جلانے کو تڑپانے کو تو سوچو جو اتنی آگوں میں لپٹا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا یہی سوچ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پناہ دے دے اے اللہ پناہ دے دے اے اللہ بچا لے جہنم کی آگ سے اے اللہ گناہوں سے بچا لے اے اللہ تو راضی ہو جا راضی ہو جا میرے رب میں بہت گناہگار ہوں بہت خطاکار ہوں بہت سیاہگار ہوں پر تو تو رحیم ہے تو کریم ہے تو غفور ہے تو غفار ہے مجھے معاف کر دے اللہم اجرنا من النار کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے یہ آگ کفار کو بھی پہنچے گی اور بعض گنہگار مسلمانوں کو بھی مگر مسلمانوں کو کچھ دن کے لیے کافروں کو ہمیشہ کے لیے اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے لیکن اللہ بچائے اس آگ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائے نہ پڑے اور بھی کئی طریقے کے فرق ہوں گے لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اب اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں نا الہ ترقوت ہی یہ ترقوت کیا ہے ترقوت یہ وہ ہڈی ہوتی ہے جو گلے اور گردن کی درمیان ہوتی ہے جسے ہندی میں آپ ٹیٹوا کہتے ہیں نا فارسی میں چمبر کہتے ہیں اس جہاں تک آگ پہنچی ہوگی تو یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہو گئی اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزق میں کافر کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز سوار کے تین دن کی راہ کا ہوگا اور ایک روایت میں کہ کافر کی داڑ احد پہاڑ کی طرح ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کی راہ اللہ اکبر یعنی اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ عذاب زیادہ ہو یعنی روایت میں جو آتے ہیں نا یہ الفاظ اس کی کاندھوں کے درمیان کے فاصلے یعنی دوزق میں پہنچ کر کافر کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا بڑے جسم کو آگ بھی زیادہ گھیرے کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی اور وہ جو حدیث شریف میں ہیں نا کہ متکبر لوگ چونٹیوں کی طرح ہوں گے وہ میدان محشر کا ذکر ہے وہ محشر میں چھوٹے زلیل بے مغدار ہوں گے دوزق میں پہنچ کہ وہ بڑے موٹے ہو جائیں گے لہذا حدیث میں تعارض کوئی نہیں ہے اور یہ جسم کی موٹائی کفار کے لیے ہوگی گناہگار مومنین کے لیے نہیں ہوگی یہ بھی بات یاد رکھیں ساتھ مرقات میں یہ تشریح آتی ہے اچھا اب احد پہاڑ مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے آپ نے نام تو سنا ہوگا غزوہ احد سے بھی آپ اس کو واقف ہیں احد پہاڑ سے بھی واقف ہیں کیونکہ وہ کسی پہاڑ سے ملا ہوا نہیں ہے احد پہاڑ اس لیے احد کہلاتا ہے یعنی اکیلا سمجھے آپ اس لیے اس کو احد کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو کسی پہاڑ سے نہیں ملا ہوا تو اکیلا پہاڑ ہے اور ایسا پہاڑ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو بارال وہ تشبیح دینے کے لیے مدینہ والوں کو اور باقی المسلمانوں کو کہ احد پہاڑ جیسی ایک داڑ یعنی جب کافر کے موں کی داڑ احد پہاڑ جیسی ہوگی تو سوچو موں کتنا بڑا ہوگا اور پھر جسم کتنا بڑا ہوگا اس کی شکل بھی انسانوں کی سینہ ہوگی کتوں گدھوں سوروں کی شکل میں ہوں گے اللہ اکبر انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ تیرہ لاک لاک شکر ہے کہ ایمان والا بنایا ایمان والا ہی اٹھائیو اے اللہ ہمیں امارے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما میرے رب ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہڈیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اے اللہ اے اللہ ماف کر دے والی تعالی ماف کر دے میرے رب ہم بڑے گناہگار ہیں بڑے خطاکار ہیں سیاہگار ہیں پر بندے تیرے ہیں اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوقد علیہ الف سنت کہ دوزخ کی آکبر ایک ہزار سال تک اسے دھوکا گیا حتیٰ کہ سرخ ہو گئی حتیٰ مرت ثم اوقد علیہ الف سنت پھر اسے ایک ہزار سال تک دھوکا گیا دھوکا گیا حتیٰ بیدت یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی ثم اوقد علیہ الف سنت حتیٰ سودت پھر ہزار سال تک اس کو دوبارہ دھوکا گیا ہاں یہاں تک کہ کلی سیاہ ہو گئی فہی سوداء مظلمت چنانچہ وہ سیاہ تاریخ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْنِ یعنی تاریخی میں عذاب ہے تاریخ آگ ہے اللہ اکبر یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے یعنی دھوکنے والے فرشتے ان کی دھوکنیاں جزندے دھوکنا دھوکا گیا نا یہ رب ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اور کس طرح کی ہوں گی کہ آگ میں سرخی دھوئے کی ملاوٹ سے ہوتی ہے دھوئے سے پھر خالص آگ سفید ہوتی ہے آپ نے دیکھوکنا ویلڈنگ کی آگ کا رنگ دوسری آگوں سے الگ ہوتا ہے دنیا کی آگ میں گرمی بھی ہے روشنی بھی مگر دوزخ کی آگ میں گرمی تو غزب کی ہے پر روشنی کوئی نہیں یعنی چلائے گا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ پیدا ہو چکی ہے تو وہ فرق باطلہ جو کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئی وہ گمراہی پر ہے تو آگ پیدا ہو چکی ہے اور رب نے کیا فرمایا عِدَّت لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے پیدا کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ معاف کر دے اے اللہ بخش دے بھائیوں اور بہنوں پھر اگلے درس میں کچھ اور روایتیں پیش کروں گا بھی ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ مزید تفصیل بیان نہیں ہو رہی سچ معنی ہے اب مزید میں آپ سے اس کو بیان کرتے ہوئے دعا کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ معاف کر دے بہت گناہ کیے بھائی بہت گناہ کیے بہت گناہ کیے ہمیں تو اندازہ بھی نہیں جان بوچ کے انجانے میں کتنے گناہ کر گئے معافیاں بھی نہیں مانگی بھی یہ اللہ معافی کی تو عفیق دے دے بہت اللہ معاف کر دے یہ اللہ بخش دے یہ اللہ جو ہم نے دانستہ نا دانستہ جان بوچ کے انجانے میں جو گناہ کی ہیں معاف کر دے اور مزید گناہوں سے بچا لے میرے رب یہ اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں